بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوٹیوب فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی چائے گی جس کو پاکستان میں موجود ہر طبقہ دن میں ایک بار ضرور استعمال کرتا ہے ناظرین پاکستان پچھلے تقریباً چھے ماہ میں پچاس عرب کی چائے پی چکے ہیں اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں چاہے سٹوڈنٹس ہوں کاروباری لوگ ہوں مزدور ہوں ہر کسی کو چائے کی طلب ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ چائے پینے کا صحیح وقت کیا ہے اگر آپ غلط وقت میں چائے کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو مختلف پرابلمز فیس کرنی پڑ جاتی ہیں جس میں آپ کے بال جڑنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کو سکین کا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے دانتوں میں درد رہتا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور میری ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کرنا مت بولیے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیٹ ٹائم ٹی کی مطلب کہ صبح اٹھتے سار ہی کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ خالی پیٹ جو ہے وہ چائے کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ صبح اٹھ کر سب سے پہلے چائے پیتے ہیں اس وقت آپ کا میدہ بالکل خالی ہوتا ہے یہ آپ کی ہیلتھ کے لئے بہت ہی زیادہ نقصاندہ ہے ناظرین جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہماری باڈی جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے اور پانی کا لیول ہماری باڈی میں بہت کام رہ جاتا ہے اور اگر آپ صبح اٹھتے سار ہی خالی پیٹ چائے لے لیں گے تو یہ آپ کی باڈی کو مزید ڈی ہائیڈریٹڈ کر دے گی جس سے آپ کے میدے میں تضابیت پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کے دانت خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ چائے کھانا کھاتے وقت چائے کا استعمال کرتے ہیں وطبکہ کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چائے کے سپ لے رہے ہیں یا کھانا کھانے کے فوراں بعد بھی چائے کا استعمال کرتے ہیں ناظرین جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے میں موجود جو غزائیت ہوتی ہے وہ ہمارے باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس جو ہیں وہ کنزیوم کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ناظرین جب ہم کھانا کھاتے ہیں اگر اس کے ساتھ ہی ہم چائے بھی پینا شروع کر دیتے ہیں یا اس کے فوراں بعد جو ہے وہ ہم چائے پیتے ہیں تو جو باڈی کنزیوم کرتی ہے ہماری غزائیت کو ہمارے کھانے میں موجود غزائیت کو تو یہ والا جو پروسس ہے یہ بلکل خراب ہو جاتا ہے جب غزا میں موجود غزائیت آپ کے باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس کو نہیں پہنچ پاتی تو پھر آپ کو جلد کے امراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی جلد میں خارش رہنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی سکن میں راشز بننا شروع ہو جاتے ہیں پاکستان میں سکن الرجی کی شرح سب سے زیادہ ہے یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ پاکستانی غلط ٹائم پر چائے کا استعمال کرتے ہیں ناظرین اگر آپ کی سکن ڈرائے ہے اور آپ دن میں دو سے تین کپ چائے روزان نہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی میں خارش رہنا سٹارٹ ہو جاتی ہے ناظرین جتنا زیادہ چائے کو ہم اُبال کر پییں گے جتنا زیادہ اس کو کار کر پییں گے اتنے ہی زیادہ اس میں موجود تضابیت پیدا کرنے والے عوامل کی مقدار بہت زیادہ ہو جائے گی سب سے پہلے آپ چائے کی پتی کو اُبالیں اور اس میں گرم دور ڈال کر استعمال کریں اس طریقے سے چائے بنانے میں چائے میں موجود تضابیت پیدا کرنے والے عوامل ختم ہو جاتے ہیں جتنا کم ہو سکتا ہے اتنا کم چائے کو بوائل کریں ناظرین زیادہ چائے پینے سے آپ کو سلیپنگ ڈیس آرڈر ہو جاتا ہے آپ رات کو دیر تک جاگنے کے عادی ہو جاتے ہیں رائٹ ٹائم پہ رائٹ برنگ کریں خوش رہیں اپنے سے تمام جنگلوں کو خوش رکھیں خوشیاں بانٹیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ